اب جناب آ رہی ہیں قرآن پاک میں اہم ترین آیات صورت النساء کی آیت نمبر 157 سے لے کر 169 ان تین آیات کے تحت آج انشاءاللہ تعالی میں نے مسلمانوں کا جو اجمعی عقیدہ ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کرنا ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کیونکہ مختلف جگہ سے آیات میں نے کروس ریفرنس کے طور پر کوٹ کرنی تھی اس لیے وہ آیات ایک جگہ آپ کو ایک پیج پر دے دی گئے گے اور وہ عقیدہ دو حصوں پر مشتمل ہے نمبر ایک حیات مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور نمبر دو نزول مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عرب قیامت میں اس دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے ان آیات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں بھائیو پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجمعی عقیدہ ہے اس پر دونوں بڑے مقادب فکر متفق ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیعو بھی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور وہ قیامت سے پہلے زمین پہ دوبارہ اتریں گے اور اپنی جو بقیہ زندگی گزار کر ان کو موت آئے گی اور ان کو مسلمان جنازہ پڑھ کر دفنہ دیں گے اور اس پر قرآن پاک کی کافی آیات اور درجنوں صحیح احادیث گواہ ہیں دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں دو عقیدوں کو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ان کو دنیا سے زندہ اٹھایا اور نمبر دو وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے لیکن ان کا نزول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی کی حیثیت سے ہوگا نہ کہ نبی کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز بڑھیں گے پھر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف ہو جائے گا پھر مسلمان ان کی لیڈرشپ کے اندر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑے لیڈر دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک اس دنیا میں رہیں گے شادی کریں گے ان کے بچے ہوں گے بالآخر وہ فود ہو جائیں گے مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھ کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو روزہ شریف میں تفن کریں گے یہ تمام ڈیٹیلز قرآن اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ احادیث احادیث سے مدواترہ ہیں جن میں کوئی شک ہی نہیں اس قدر قصرت کے ساتھ احادیث اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں روایت کی گئی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری اہل کتاب جو انسانیت اس وقت روئے عرض پہ ہے اس کا بھی اجمع ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے پر یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے جیوز یہ کہتے ہیں اور اول ٹیسٹیمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسایہ آئے گا بنی اسرائیل کے اندر اور وہ یہودیوں کو نجات دلائے گا وہ مسایہ آ کر جا بھی چکا لیکن ان بجاروں کو ابھی تک پتا نہیں چلا اب جب دجال دنیا میں آئے گا وہ اس کو مسایہ مان لیں گے اور اپنا لیڈر بنا لیں گے حالانکہ وہ مسایہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے ولد الحرام اور ماذا اللہ دجال اور حرامی کہہ کر ٹھکرا دیا دوسرے جو اہل کتاب کا گروہ ہے عیسائی جو نیو ٹیسٹیمنٹ کو ماننے والے ہیں ان کا نیو ٹیسٹیمنٹ میں یہ عقیدہ موجود ہے جس کو وہ سیکنڈ کمنگ کہتے ہیں یا سیکنڈ ڈیسینڈنگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور وہ پھر ان کو لیڈ کریں گے اور تیسرا اہل کتاب کا گروہ ہم مسلمان ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے فائنل ٹیسٹیمنٹ میں اس کو کہتا ہوں فائنل ٹیسٹیمنٹ اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ مجود ہے سورہ علی مران کی آیت نمبر پچپن سورة النساء کی آیات نمبر ایک سو ستاون سے لے کر ایک سو انسٹ تک اور سورہ الزخرف کی آیت نمبر سکسٹی ون میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے اس میں میں نے پہلے بھی سورہ علی مران کی جو تفسیر تھی اس کے دوران ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے عقیدہ حیات تو نزول مسیح علیہ السلام ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے لیکن آج انشاءاللہ تعالی میں اس میں ان ڈیپت گفتگو کروں گا اور اس میں جتنے وسوسیں ہیں کوشش کروں گا کہ اس کو سیٹل کروں اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آج والی جو گفتگو کا آئیکن ہے یہ بھی الگ سے اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم ریپلیس کروا دیں گے اس کے ساتھ بھائیو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں سب سے پہلے جس شخص نے عقیدہ نزول مسیح اور عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا وہ غلام احمد قادیانی تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے اس کی وفاد ہوئی انیس سن آٹھ کے اندر اس نے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے مسلمانوں سے پہلے یہ عقیدہ منوانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اب لہٰذا دنیا میں وہ دوبارہ واپس نہیں آسکتے آج بھی قادیانی لوگ جب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو پہلی بات ہی منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ حدیثوں نے گھڑ لیا قرآن پاک میں یہ عقیدہ کہیں موجود نہیں لہٰذا یہ عقیدہ حدیث کا قرآن کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے پھر اس کو مزید تقویت جو دی ہے وہ منکرین حدیث کی طرف سے ملی اور اس میں top of the list personality غلام احمد پرویس اس کا نام بھی غلام احمد اس کا نام بھی غلام احمد انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا کہ یہ احادیث کے اندر یہ ان کے زوم میں ہم تو انشاءاللہ قرآن پاک سے ثابت کریں گے اس عقیدے کو احادیث کا قتم یہ عقیدہ محتاج نہیں ہے عقیدہ حیاتن جو حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح علیہ السلام غلام احمد پرویز اس کو لے کر چلا اور منکرین حدیث کے حوالے سے ہماری لعدہ سے بھی غفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر پینٹیس کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور چھتیس منٹ کی غفتگو ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر ضعیف الاسناد اور منگڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر چھتیس ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی غفتگو یہ الگ سے ہے میں یہ ریفرنس ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کسی کو مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہو تو وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن دور حاضر میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کی وجہ سے اس مسئلے نے ہوا پکڑی وہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں اور واقعی ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا میں معترف ہوں اس اعتبار سے کہ جس طرح ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے جس انٹلیکچول لیول پہ وہ مسلمانوں کے بسوسے سیٹل کرتے ہیں ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہے قطع نظر اس سے کہ ان سے کیا غلطی ہیں اور وہ ہے محترم جعوید احمد غامدی صاحب اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ جعوید احمد غامدی صاحب جیسی شخصیت کا اس عقیدے کا انکار کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہوئی آج ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح پہلے میں نے داڑی کے مسئلے میں ایک گھنٹہ گفتگو کی مسئلہ نمبر 33 ہماری اہلیسونتپاگ.com کے اوپر اپلوڈ ہے اس میں ان کے جو وسوسے تھے ان کو سیٹل کیا آج بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے ذریعے ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ ان کے شکوک و شبہات کا احترام کرتے ہوئے ان تک احسن طریقے سے گفتگو پہنچانے کی کوشش کریں آج کی جو گفتگو ہے وہ تین بڑے حصوں پر مشتمل ہوگی تین بڑے پورشن حصہ اول میں پورشن نمبر ون کے اندر ہم عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کو صرف قرآنی دلائل سے ڈسکس کریں گے کوئی حدیث نہیں صرف قرآن سے جب اعتراض ہی یہ ہے کہ قرآن سے بات پیش کی جائے حدیثیں نہ پیش کی جائیں تو اعتراض کا جواب پھر قرآن سے ہی دور کرنا ہوتا ہے اب ہمارے جو بچارے جائل مولوی ہیں وہ حدیثیں پڑھ پڑھ گئے ان کو جواب دے رہے ہوتا ہے جو حدیث کو مانتا ہی نہیں اس کو حدیث کے دلائل پیش کرنے کا فائدہ کیا تو انشاءاللہ قرآن سے پھر دوسرے پورشن کے اندر عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام صرف قرآن سے دلائے اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں وہ سیکرٹ بھی ایکسپلور کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے کیوں آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے اور کوئی پہمبر جو ہے وہ دنیا میں آنے والا نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی نے کیوں دنیا میں آ رہا ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کو بھی انشاءاللہ قرآن پاک کے دلائل سے بتانے کی کوشش کروں گا پھر تھرڈ پورشن جو ہے وہ مسلم عوام الناس کے لئے ہوگا اس میں دس صحیح احادیث جن میں سے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگی انہی عقائد کو بریف کرتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ تیسرا حصہ صرف عوام الناس کے لئے اہل سنت کے لئے اور اہل تشیعوں کے لئے ہے جو مستقل پرمننٹ سورسز مانتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی دونوں سورسز کو اور یہ بھی ہماری مسکنسپشن ہے کہ اہل تشیعوں جو ہیں وہ اہل سنت کی احادیث کو نہیں مانتے ایسی بات نہیں ہے آپ ایران سے جو ان کے سورسز نکل رہے ہیں ان سورسز کے اندر ہماری حدیث کی کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزیس اور نبی دعوس اور نسائی ابن ماجہ یہ ساری کتابیں انہوں نے اپنے حدیث کے سورسز میں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ بھی مولوی لڑانے کے لئے اس طرح کی باتیں پروپیگیٹ کرتے ہیں ایسی بات نہیں تب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ ہے حیات مسیح علیہ السلام کہ عیسی بن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور یہ بات یاد رکھیں یہ سارے دلائل انشاءاللہ میں قرآن سے پیش کروں گا اور یہاں میں ایک چیلنج بھی دے رہتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے حیات مسیح کا اور نزول مسیح کا قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے کہ اس عقیدے کے معاملے میں کسی ایک حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے حدیث کے ذریعے اس کی ڈیٹیلز ضرور پتا چلے گی لیکن ایس فار ایس دس عقیدہ اس گنسرنڈ قرآن پاک ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے ٹاپک نمبر ون حیات مسیح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سورة النساء آیت نمبر 157 سے اگلا ان کا جو جرم ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا پَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسی بن مریم علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے جو اللہ کے رسول تھے یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ اللہ کا رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک میں آیا ہے کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں رسول نہیں رسول اور نبی میں فرق بھی سمجھ لیں رسول وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کتاب یا صحیفہ دیا جاتا ہے اور وہ صاحب شریعت ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام اور نبی جو ہے وہ کسی اور پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے جیسے سیدنا یحیٰ علیہ السلام وہ رسول نہیں تھے نبی تھے اور موسند امام احمد میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ اصول محدثین پر اس کا کیا مقام ہے لیکن شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے موسند امام احمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو مبوس کیا دنیا کے لئے جن میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے تین سو پندرہ جو ہے وہ رسول ہیں سائب شریع تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا اللہ کے رسول تو قتل نہیں ہو سکتا کیوں سورة المجادلہ کے اندر ایک آیت ہے آیت نمبر اکیس کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہے گے رسول کبھی قتل نہیں ہوں گے انبیاء تو ضرور قتل کیا گیا لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ سپیشل پروٹیکشن فرما دا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سپیشل پروٹیکشن کی گئی لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں قرآن پاک میں تین ٹرمنالوجیز ایسی ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے تین گروپ آف ٹرمنالوجیز کہ دو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں نمبر ایک مؤمن اور مسلم یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن مومن اور مسلم میں بڑا فرق بھی ہے بعض اوقات گفتگو کے دوران یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے مؤمن اور مسلم دوسری ٹرم ہے جہاد اور قطاع یہ ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی ان میں فرق بھی ہے اور تیسری ٹرم جو ہے وہ نبی اور رسول یہ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک باریک سا فرق موجود ہے جو میں نے بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا وَمَا قَتَلُوهُ اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوهُ اور نہ اس کو سولی چڑھایا ہے وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُمْ بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ شُبے میں ڈال دیا گیا اور انگلیش میں اگر اس کو زہیر ٹرنسلیٹ کریں تو وہ بنے گا امبیگویس ہو گیا ان کے لیمان مبہم ہو گیا ان کو پتا نہیں چلا کہ معاملہ کیا ہوا وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُو فِي اور بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں لَفِي شَكِّمْ مِنْ وہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے خود بھی وہ کونفیڈنٹ نہیں ہے اس معاملے میں وہ آگے ڈیٹیل آئے گی کیوں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اس چیز کے بارے میں ان کے پاس کوئی ڈیفنیٹ علم نہیں جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں مگر یہ کہ یہ اپنے گمان کی پیر بھی کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے اٹکل پچو ہیں یہ اپنی یہ آئیڈریشنز پرفارم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ ہوا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ الْيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا کتنے واضح الفاظ ہیں یہ آنوال ہونے چاہیے تھے بلکہ وہ اپنی موت خود مار گئے اگر ان پر موت آئی ہوتی اتنی امبگوز بات کرنے کی کیا ضرورتی وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ سورة النساء کی آیات میں جو یہ بات بیان ہوئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا آگے سورة العمران میں بھی آئے گا وَمَكَرُو وَمَكَرُ اللَّهُ انہوں نے اپنی خفیت جو ہے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیت تدبیر فرمائی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیت تدبیر فرمانے والا ہے اس کی ڈیٹیل نہ تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے اور نہ ہمارے زخیرہ احادیث میں ہے اور نہ ہی ہمارے پرانے مفسرین کے پاس یہ بات موجود ہے کہ یہ ہوا کیا تھا حاصل میں آج سے تقریباً چار سو سال پہلے پاپ کی لیبریری سے ایک انجیل کا نسخہ برامد ہوا انجیلِ برنباس اگرچہ اس انجیل کو وہ لوگ نہیں مانتے کرسچنز وہ انہی چار بیسک انجیلز کو مانتے ہیں وہ ایک ہی کتاب ہے جس میں چار چپٹرز ہیں چار صحابہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے گوسپل آف مارکس گوسپل آف میتھیو گوسپل آف لیوک اور گوسپل آف جان یہ چار انجیلوں کو وہ مانتے ہیں لیکن ان چار انجیلوں میں برنباس نامی ایک صحابی کا ذکر موجود ہے ان بارہ ہواریوں کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے اس پرسنیلٹی کو وہ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کا لکھا ہوا نسخہ ہے جس نے ہماری لائیبلیڈی میں رکھ دیا این ممکن ان کی بات ٹھیک بھی ہو ہم اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہے ہیں قطع نظر اس کے لیکن اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بالکل قرآن کی بتائی ہوئی بات میں فٹ ان بیٹھتی ہے بات کہ وہ معاملہ مشتبے کیسے ہوا تھا اس انجیل برنباس میں ڈیٹیل یہ ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیس سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا اور اپنی دعوت پھیلانی شروع کی تو جو بڑے بڑے یہودی علمات ہیں انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی ظاہر ہے ان کو نظر آتا تھا کہ ہم ستر اسی سی سال کے چٹی داڑیوں والے بابے اور یہ کالی داری والا لڑکا کلگا اٹھ کے یہ ہمیں سمجھا رہے اور ہماری غلطیاں پوائٹ اٹھ کر رہے کہ ہمیں سودھ خوری نہیں کرنی چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں فلان برائی نہیں کرنی چاہیے تو وہ لوگ مخالفت پر اتر آئے سب سے پہلے تو ہم پڑھ چکے اسی صورت و نصاب میں کہ انہوں نے سیدہ مریم پر بہتان لگایا اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے اس سے جانی چھڑا لی جائے جب تک یہ رہے گا اس وقت تک ہماری غلطیاں پوائٹ اٹھ کرتا رہے گا محضر اللہ تعالی تو انہوں نے اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری جس کا نام یہودہ تھا ان بارہ میسے اس کو پیسے دے کے خرید دی دیا اچھا اس وقت جوروشلم پر حکومت تھی یہودیوں کی لیکن ان کا جو کنگ تھا وہ پپٹ کنگ تھا کٹ پتلی بادشاہ اصل اوپر حکومت تھی رومن ایمپائر کی جسنا کافی عرصہ تک ہمارے اس مصر ملک کے اندر اسلامی ملک میں کنگ فاروق بیٹھا کرتے تھے اور وہ کٹ پتلی بادشاہ ہوتے تھے اصل میں اوپر جو ہے وہ شہنشاہ وہ ملکہ وکٹوریہ ہی ہوا کرتی تھی اسی کا حکم چلتا تھا تو اس وقت بھی رومن ایمپائر اوپر تھی بدھ پرستوں کی حکومت تھی لہٰذا کسی بھی شخص کو کوئی بڑی سزا کیپٹل پنشمنٹ دینے کے لیے ان کو رومن ایمپائر سے بھی بات منوانی پڑتی تھی کیس یہی بنا کہ ان کی اپنی عدالتیں بھی تھی یہودیوں کی انہوں نے عدالتیں وغیرہ جو ہے لگا کے کسی طریقے سے ان پر انظام لگا کے کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو ادھر جو ہے وہ غلط نظریات پھیلا رہے اور ان کا معاملہ کوڑ تک پہنچا دیا رومن ایمپائر سے بھی یہ بات منظور کروالی کہ اس کو سولی چڑھایا جائے اس کی سزا یہی ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کے اس ہواری کو یہودہ کو انہوں نے خرید لیا اور جس کوٹری کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے ہواریوں کے ساتھ تو رات کے وقت وہ چھپ کر کے یہودہ نکلا اور رومن ایمپائر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ جی آپ کا جو مجرم ہے وہ فلان جگہ چھپا ہوا ہے اب ظاہر ہے رومن ایمپائر کے جو فوجی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے کوئی نہیں تھے کیونکہ وہ یہودی تو ہے نہیں تھے کہ ان کا انٹریکشن ہو تو اس یہودہ نے یہ کہا کہ میں اس رات کے اندھیرے میں مشل بردار جو آپ اپنے سال لے کر چلیں جس شخص کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا اے میرے استاد وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوگے ان کو پکڑ لینا اور ان کو پھر قید کر دینا لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چار فرشتے بھیجے اس کوٹھڑی کو اس کی چھت کو پھاڑا گیا فرشتے نیچے اترے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے یہ انجیل برنباس میں ڈٹین مل رہی ہے نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں اور نہ ہمارے پرانے مفسرین کو یہ باتیں بتاتی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ اسمانوں پر چڑ گئے اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس یہودہ نے شکایت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ بنا دی اب رات کے اندیرے کے اندر وہ ان کے ساتھ ہی تھا جیسے ہی کوٹھڑی میں انٹر ہوا اور پیچھے سے وہ مشل بردار لوگ انٹر ہوئے روشنی میں دیکھا تو اس باقی جو ہواری تھے گیارہ انہوں نے اس کو یہودہ کو دے کر کہا اے ہمارے استار وہ وجہوں نے پکڑ لیا اس کو اس کو پکڑ لیا وہ چیختا رہا کہ میں یہودہ ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں اس کو پکڑ کے پھر سولی چڑھا دیا گیا لہٰذا یہ جو عقیدہ عیسائیوں کے اندر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے ہیں کسی حد تک بچارے وہ جسٹیفائیں ہیں کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ تو چڑھایا ہے سولی پہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاملہ ان کے لیے مبہم کر دیا وہ جب چڑھا جوکے تو بعد میں ان کو پتا چلا بھائی یہ بندے تیرہ تو پورے ہونے چاہیے بارہ ہواری اور ایک عیسیٰ علیہ السلام لیکن بندے بارہ ہے ایک بندہ کدھر گیا بیچ میں سے اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر یہودہ کدھر گیا اور اگر یہودہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر چکا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے تو یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن شبیہ لہم ان کے لئے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا مبہم ہو گیا امبیگوس ہو گیا بر رفعہ اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا اب اسی کا ذکر جو ہے وہ سورہ علیہ مران میں بھی آیت نمبر بان سے پچپنتہ کی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرِ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہودیوں کی طرف سے جن کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے کفر کو محسوس کر لیا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں قَالَ مَنْ نَنْسَارِي لَاللَّهُ تو انہوں نے یہ پھر نداب بلند کی کون ہے جو اللہ کے لئے میری مدد کرے ولنٹیر لی میرے ساتھ کھڑا ہو دین کے لئے قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ اَنْسَارُ اللَّهُ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَشْحَبْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اور آپ بھی گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے بھی مسلم تھے الحمدللہ پھر انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزلتا وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تُو نے نازل کی اور ہم تیرے رسول کی اتباہ کرنے والے پیروی کرنے والوں میں شامل ہوگے فَقْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ تو ہمیں تُو اب گواہوں میں لکھ لیں یہی وہ لفظ ہے جس کو آج کل عیسائیوں کا ایک بڑا فینیٹک قسم کا فرقہ ہے جواوا ویٹنسز کے نام سے وہ مشہور ہیں خدای گواہ وہ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے گواہ ہیں کھڑے بے اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں وَمَكَرُوا وَبَكَرُ اللَّهُ یہودیوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی یہودیوں نے کیا مکر کیا کہ ان کو صوری چڑھا دیے جائے لیکن اللہ کے خفیہ تدبیر کیا ہوئی کہ یہودی کی شکل بدل گئی عیسی علیہ السلام سے اور عیسی علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو پھر سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَى اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام سے فرمایا تھا اِنِّي مُتَوَفِّقَ وَرَّافِعُكَ إِلَيَّ بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا اور بلند کر لوں گا اپنی طرف وَمُتَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اور میں ان لوگوں سے تجھے بچا لوں گا پاک کر لوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا قادیانیوں نے مُتَوَفِّقَ لَفْز جو ہے پہلی یہ بات سن لیں یہ سورہ الامران میں اور سورہ نصاب میں تین ٹرمز استعمال ہوئی ہیں نمبر ایک مُتَوَفِّقَ نمبر دو وَرَّافِعُكَ إِلَيَّ تجھے اپنی طرف بلند کر لوں گا اور نمبر تین بَرْرَفَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا یہاں دو اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ شروع سے عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے ہیں آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا پھر وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوئے پھر اسمان کی طرف اٹھ گئے اور وہ یہ اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے اور کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں دونوں معاملے میں وہ ڈیوینٹی ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ دوبارہ اسمانوں کی طرف نزول کریں نزول کیا تھا انہوں نے ایک دفعہ دنیا میں اب دوبارہ اسمانوں کی طرف چڑھ گئے تو بھائیو یہ اتنا خطرناک عقیدہ شرک کے اوپر مبنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ماذا اللہ استغفراللہ چاہیے تھا کہ اس عقیدے کا مکمل طور پر رد کرتا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے تو ماذا اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو تکویر پہنچائی ہے بقول ان کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تجھے بلند کرلوں گا اپنی طرف بر رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی اور متوفیقہ کی بجائے ممیتو کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا کہ میں تجھے موت دے دوں گا متوفیقہ لفظ استعمال کیا جس کے معنے اور معنوں میں بھی آ سکتے ہیں وہ آگے میں بتاؤں گا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ کو اتنا سمپل نہیں ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اگر سمپل معاملہ ہوا ہوتا تو واضح آ جاتا ہے کہ اے عیسیٰ دیکھو اس کو تم خدا مانتے ہو یہ تو مر گیا اور فلان ہے گا اس کی قبر جس نے قادیانی کہتے ہیں کہ مری کے اندر قبر بنی ہوئی ہم کی الٹا اللہ تعالیٰ الفاظ ایس استعمال کر رہا ہے جس سے معاملہ مزید مبہم ہو جائے تو یہ بات ایسی نہیں ہے اصل میں یہ معاملہ ہے ہی موجزانہ اور وہ پوائنٹ نمبر ٹو اب عربی لنگویسٹک کے حوالے سے دیکھیں متوفی کا جو لفظ ہے جس کو پکڑ کے قادیانیوں نے اور منکرین حدیث نے فتنہ کھڑا کیا یہ عربی کے روٹ ورڈ وفا سے نکلا ہے اور وفا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وعدہ وفا کرنا کیا مطلب وعدہ پورا کرنا وفا کا لفظی مطلب ہے پورا کرنا اب جو عربی میں باب تفعیل ہے اس میں وفا سے بنتا ہے وفا یوفی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پورا پورا بدلہ دے دینا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ الزمر کی آیت نمبر ستر میں موجود ہے یہ آپ کے پیج میں نہیں لکھی بھی کیونکہ یہ زمناً بات ہونی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَتْ اور اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے یہاں بھی وہی لفظ ہوا ہے وَوُفِيَتْ پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اسی طریقے سے بابِ تفعیل میں لفظ استعمال ہوتا ہے وفا سے تَوَفَّا يَتَوَفَّا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اسے پورا پورا لے لینا کسی کو پورا پورا لے لینا اس کا مطلب تھا پورا پورا دے دینا اس کا مطلب ہے پورا پورا لے لینا تَوَفَّا کا اب قرآن پاک میں تین قسم کے تَوَفَّا استعمال ہوئے ہیں تین چیزوں پر تَوَفَّا کا لفظ بولا گیا پہلی قسم تَوَفَّا کی کیا ہے عام موت جو ہمیں پتا ہے اور وہ یہ آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں آیت نمبر 101 فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے انتا ولیی فِي الدُنیا واللاخرہ تو ہی میرا مددگار اور میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تَوَفَّنِي مُسْلِمَوَ وَالْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ مجھے مسلمانوں کے ساتھ پورا پورا کر دینا یعنی موت دے دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا بلکہ ہماری جو جنازے کی دعا ہے جامعہ ترمزی سنن نبی دعوت اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اے اللہ جب تُو نے مجھے پورا کرنا ہے مجھے موت دینی ہے تو مجھے ایمان پر موت دینا تو یہ لفظی مطلب ہے پورا پورا لے لینا اے اللہ جب تُو مجھے پورا پورا لے لے گا تو ایمان کی حالت میں لینا تو ایک تَوَفَّهُ ہو گیا یہ عام موت اور عام موت میں کیا ہوتا ہے جسم یہی رہ جاتا ہے روح اور جان نکل جاتی ہے روحی ہے جس کی وجہ سے انسان میں خودشعوری ہے وہ نکل جاتی ہے یہ ایک تَوَفَّهَ ہے جو ہم سب کو پتا ہے لیکن ایک تَوَفَّهَ تَوَفَّهَ کی دوسری قسم وہ بھی قرآن میں موجود ہے اور وہ ہے نیند کی حال اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تَوَفَّهَ کا لفظ بولا ہے اور وہ یہ آیت سورہ اززمر کی آیت نمبر بیالیس اللہُ يَتَوَفَّلْ أَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ پورا لے لیتا ہے جانوں کو روح کو لے لیتا ہے موت کی حالت میں وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا اور جس پر موت نہیں آنی ہوتی اس کی نیند کے حالت میں پورا پورا لے لیتا ہے نیند کی حالت میں کیا لے لیتا ہے روح جسم یہی رہتا ہے جان بھی یہی رہتی ہے لیکن روح اور خودشعوری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اس کے پاس کچھ کرتے ہیں اس کو پتا نہیں چلتا لیکن جیسے ہی آپ اس کو سوئی چپ ہوئیں گے یا چھٹکی کٹیں گے وہ فوراں جاگ اٹھے گا کیونکہ اس کے اندر جان موجود ہے اور فوراں جاگ کے اور رسپانس بھی نہیں کرتا خودشعوری اس میں نہیں ہوتی جب روح اپس آتی ہے پھر اس کا وہ جسے نام کمپیوٹر کہتا ہے نا بھوٹ ہوتا ہے اس کے بعد انسان بھوٹ ہوتا ہے وہ جان کی وجہ سے جاگ جاتا ہے تو نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کی روح اور خودشعوری جو ہے وہ لے لیتا ہے اس پر بھی توفہ کا لفظ بولا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر ہم نے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی روح اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ کو بھیج دیتے ہیں روحوں کو واپس جسموں میں ایک مقررہ وقت تک کے لیے جب تک ان کی موت نہیں آنی روح کو دوبارہ جسم میں بھیج دیتے ہیں نیند کی حالت میں جسے موت کئی لوگ ہیں جو سوتے ہی سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کی موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی روح پر اس کی روح جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جس کے لیے ابھی ہم نے ڈھیل رکھی ہوتی ہے تو واپس کر دیتے ہیں اسی لیے صحیح بخاری میں وہ دعا بھی ہے اللہم بسمی کا امود ہوا احیاء اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں اور صبح اٹھ کر بھی دعا کہا ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا صحیح بخاری میں تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا تو یہ بھی نیند بھی موت کی بہن ہے اس پر بھی توفہ کا لفظ بولا گیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا تِلِّ قَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ بے شک اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں فکر کرنے والے ہیں جو توجہ کرے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی اگر کسی بندے کی نیت توجہ کرنے کی نہیں ہے اس کو بات نہیں سمجھانے کی اور تیسرا توفہ کی قسم وہ ہے یہ ایک بندے کے لیے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے توفہ ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالی نے جسم بھی لے لیا عام لوگ کا جسم ادھر رہ جاتا ہے ان کا جسم بھی لے لیا روح اور خودشعوری بھی اور جان بھی مکمل پرفیٹ جو توفہ ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا ہے اور لہذا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قادیانیوں کا اور منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ جی اس کی مثال کو قرآن سے پیش کریں بھئی قرآن سے اس کی مثال کیسے پیش کریں ہم جب یہ ہے یہ ایک واقعہ یہ ہے این موجزہ یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہہ دی آپ قرآن سے مثال پیش کریں کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو کہاں سے پیش کریں کوئی آئی نہیں ہے بغیر باپ کے تو پیش کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں کے سوائے حضرت آدم کے کوئی نہیں پیش کر سکتے اب یہ کتنا نانسنس قویشن ہے کہ جی آپ قرآن سے مثال اس تیسرے تبفہ کی پیش کریں وہ دو تبفہ تو پتہ ہیں یہ تیسرہ آپ نے تبفہ کہاں سے نکال لیا تو یہ بات یاد رکھیں اس کی مثال ہی ایک ہے تو وہی ہم پیش کریں گے تو یہ تیسرہ تبفہ سورہ علیمران کی آیت نمبر پچپن اور سورت نساء کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون میں بیان ہوئے اب یہاں ایک اہم ترین بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں بہت خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشن نمبری کے مطابق کتاب التفسیر چپٹر میں ایک حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار چھے سو تیس سورت المائدہ کی تفسیر میں یہ حدیث کے اوپر جو باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے اس میں ایک بے سند قول لے آئے ہیں ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ متوفی کا ترجمہ کرتے تھے ممیتو کا ترجمہ ہی وہی کرتے تھے جس ترجمہ سے ہی ہم ڈر رہے ہیں ابن عباس کا یہ قول بے سند سحیح بخاری میں موجود ہے باب کی ہیڈنگ میں تو یہ چونکہ بے سند قول ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان سحیح بخاری کے لکھتے ہوئے کم از کم بھی ڈیڑھ سو سال کا فرق موجود ہے کیونکہ 68 حجری میں وفات ہوئی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی اور 194 حجری میں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں لہٰذا یہ بے سند قول ہے اور یہ قادیانی لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطیل سے بے سند اور ضعیف اقوال سحیح بخاری میں بھی موجود ہے لہٰذا جو ہمارا قرآن کے بارے میں دعویٰ ہے وہ بخاری کے بارے میں نہیں کہ یہ دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک ہے بخاری دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک نہیں ہے بلکہ متصل الاسناد احادیث سہی ہیں ضعیف اقوال اس میں موجود ہے لہٰذا اس میں وہ مسئلہ بھی حال ہوا کہ ہم امام بخاری کے مقلد کوئی نہیں اگر ہم مقلد ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ اہل عبیدت اہل سنت پر تان کرتے ہیں کہ ہم امام انیفہ کو مانتے ہیں اور آپ امام بخاری کے مقلد ہیں تو ہم اگر امام بخاری کے مقلد ہوتے ہیں تو یہ بے سند بات بھی ان کی مان لیتے ہیں ہم صحیح بخاری کی احادیث کو مانتے ہیں وہ احادیث کسی بھی امام سے روایت ہوں صحیح سند سے چاہے امام انیفہ ہوں امام شاہ بھی ہوں امام مالک ساروں کی حادیث کو ہم مانتے ہیں تو صحیح بخاری کے اگر ہم مقلد ہوتے تو ماذا اللہ ایسا مانتے ہیں نہ ہم مقلد نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین صلف کے منحج پر ماننے والے ہیں یہ بہت چیز ضروری تھی میں نے یہاں ساتھ بتا رہا اب دوسرے ٹاپک کی طرف آئیے وہ ہے نزول مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے اب چونکہ پہلا وسطسہ ان کا سیٹل ہو چکا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے کوئی نہیں زندہ اٹھائے گئے ہیں ان کا سٹانس ہی اس لیے تھا کہ چونکہ وہ مر چکے اور مرا وہ بندہ دنیا میں واپس نہیں آتا اور پھر وہ سورہ الانبیاء سے آیت نمبر پینتیس بھی کوٹ کرتے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے بھئی ہم ماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی اگر موت نہ آئی تو ان کے بارے میں پھر ڈیوینٹی کلیم ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الحی القیوم نہیں ہے موت آئے گی لیکن دوبارہ اپنی سیکنڈ ڈیسینڈنگ کے اندر اور دوسرا جو سورہ الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حرام ہے کسی بستی کے لیے کہ جو مر چکی کہ دنیا میں دوبارہ آجائے واقعی اگر عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو دوبارہ کبھی نہ ہوتے لہذا چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط بنیاد پر تھا وہ بنیاد ہم نے ختم کر دی لہذا اب دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اس کا ثبوت قرآن پاک میں کہاں پر موجود ہے وہ ہے یہ سورہ النساء آیت نمبر 159 میں وَإِمْ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَاب اور اہلِ کِتَاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر یہ کی ضمیر کس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے کوئی اہلِ کتاب ایسا نہیں بچے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے یعنی جو اس وقت موجود ہوگا تو مجھے بتائیں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو سارے اہلِ کتاب ایمان لے آئے تھے ان پر نہیں سوائے بارہ منوں کو کوئی نہیں ایمان لے گیا ہے یہ سیکنڈ ڈیسنڈنگ کے بارے میں ہے کہ اس وقت کوئی بھی اہلِ کتاب نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے کرسچنز وَيُوْمَ الْقِيَامَتِي يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بنیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جیسا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہو گئے یہاں بھی دو پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنے ہیں پہلا پوائنٹ یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں وہ ٹرث ریویل کروں گا سیکرٹ ایکسپلور کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا کیوں کیا مقصد ہے ان کا دنیا میں آنے کا تو اشارتاں تو یہاں بھی ذکر ہو گیا کہ انہوں نے دنیا میں اس لیے آنا ہے کہ اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے آخری درجے میں اہل کتاب پر خجت تمام ہو جائیں اصل مسئلہ یہ ہے بھائیو کہ پورا قرآن پاک اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول دعوت لے کر آئے رسولوں کے بارے میں تو یہ پیٹرول ہے جب بھی کسی رسول نے دعوت پیش کی اور ان کے امتیوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا تو ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور ایمان نامن لانے والوں پر اللہ کا عذاب آیا اسی عذاب کی ایک شکل سیدنا نو علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آئی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آئی جو سورة الانفعال میں آئے کہ پہلی عذاب کی کس غزوہ بدر کی شکل میں پھر غزوہ اہد کی شکل میں پھر غزوہ خدق کی شکل میں اور پھر فتح مکہ کے معاملہ بلکل ہی کلیر ہو گیا تو یہ عذاب آیا رسولوں کے انکار کرنے پر لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو انکار کیا گیا ان کا عذاب ڈیو ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے بعد سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک وہ جاری ہے پہلی عذاب کی قسط ان پر آئی عیسیٰ علیہ السلام کے 33 عیسوی میں اٹھائے جانے کے 37 سال کے بعد 37 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بدائی سے ایکزیکٹ پانٹ سو سال پہلے کہ رومن امپائر میں سے ٹائٹس نے حملہ کر کے یوروشلم کو تباہ کر دیا اور حیکل سلمانی جو دوسری دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے جو ریولوشن ان میں آئی تھی انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ مسمار ہو گیا ایک دیوار اس کی صرف باقی رہ گئی اور وہ آج تک ان کا قبلہ گرا پڑا ہے وہ ایک ہی دیوار ہے جس کو ویلنگ وار کہتے ہیں اب بھی آپ لکھیں یوٹیوب پہ اس کی تصویریں اور ویڈیوز بھی آ جائیں گی ویلنگ وار ویلنگ وار اس کے سامنے وہ کھڑے ہوکے یوں تو رات پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے سے کرتے ہیں گریہ دیواریں گریہ اس کو کہتے ہیں وہ ایک دیوار باقی ہے اور ان کے قبلے کو گرے ہوئے اب آپ دیکھ لیں تقریباً دو ہزار سال ہو چکی ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے ذریعے ان پر عذاب آیا غزو خیبر کی شکل میں پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب یوروشلم فتح ہوا عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت ٹریٹی کے تحت یوروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا اور اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ کسی یہودی کو یہاں زمین لینے کی اجازت نہیں ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی بغیر جنگ کے بیت البغدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا اور پھر یہ تقریباً چودہ سو سال تک سوائے کچھ عرصے کے مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا عیسائیوں کے پاس کچھ عرصے کے لیے آیا لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کو وہاں زمینے نہیں خریدنے دی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ ان کے اٹھائے جانے کے بعد جو یہ معاملہ ہوا پہلی دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں حضرت عمر نے اس کو انٹرنیشنل سیٹی قرار دے دیا یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے اور اجازت دے دی کہ یہودی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں پہلے عیسائی زیارت کے لیے بھی نہیں تھے ان کو آنے دیتے کیوں؟ عیسائیوں اور یہودیوں کی تو بڑی سخت دشمنی عیسائی جس شخص کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا اور گاڈ انکارنیٹ اس کو یہودی کہتے ہیں ولد زناد دجال اور حرامی مازاللہ استقفاللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا ایکہ ہو یہ آج کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں پہلے بتا چکو آج بھی اشارتاں بتا دوں گا کہ یہ آج کل کے معاملات بلکل ڈیفرنٹ ہیں ورنہ جتنا قتل و بھارت عیسائیوں نے کیا ہے یہودیوں کا وہ سوٹ سے باہر ہی تو یہ عذاب کی قسطیں چلی آتی رہی سلطنت عثمانیہ کو کرو روپے کی آفر کی اس وقت یہودیوں نے کہ ہمیں اسرائیل میں زمینیں خریدنے دی جائیں لیکن سیدنا عمر مالا مائدہ انہوں نے نہیں توڑا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہی یہودیوں نے اس لیے کروائی کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ یوروشلم تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ جائیں وہاں پر ہمیں جو اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اس کے لیے ہم وہاں پر اکٹھے ہو جائیں زمینیں خرید کریں اور اس سسنے میں انہوں نے پھر بیسویں صدی کے آغاز میں پاپ سے اپنا گناہ معاف کیا کروا لیا کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو سولی نہیں دیا اور ان کی شریعت کے اندر تو ان کے رہبان اور احبار جو ہے وہ شریعت سازی کر سکتے ہیں پہلی جنگی عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی انیس سن سترہ کے اندر جو انگریزوں کا وزیر تھا بالفورڈ اس کے ذریعے انہوں نے ڈیکلیریشن کروائی جس کو بالفورڈ ڈیکلیریشن کہتے ہیں نیٹ پہ آپ لکھیں تو آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جائے گی اس کے تحت یہودیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ اسرائیل میں اپنی جگہ خرید سکتے ہیں وہاں انہوں نے زمینے خریدنے شروع کر دی اور مسلمان لالچیوں نے پیسے کی خاطر بیچنے شروع کر دی پھر کرتے کرتے کیا ہوا انیس سن اٹھالیس کے اندر آ کر اسرائیل میں پوری کے پوری دنیا کے یہودی جمع ہو گئے انہوں نے زمینے خرید دی اور وہ بادشاہ بن گئے وہاں پر انیس سن اٹھالیس کے اندر اسرائیل قائم ہو گیا پھر انیس سن ستا سٹھ کے اندر عرب اور اسرائیل جنگ میں عربیوں کو عربوں کو سارے ملکوں کو شکست فاش ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں اور اسرائیل کی جو بونڈری ہیں وہ پھیل گئی اور ایک مستحق کم ملک کی حیثیت سے وہ کھڑا ہو گیا لیکن عیسائیوں کی کشت بنائی کے ساتھ یہ پوری ہسٹری ہے اب پوری دنیا کے یہودی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں کیوں کہ اب آخری عذاب کی قسط ان پر آنی ہے اس کے لئے یہودیوں کو وہاں جمع کیا رہا ہے اس دوران بڑی قسطیں آئی ہیں اور وہ میں نے اپنی قرآن تفسیر کے دوران جو سورہ علیمران کی آیت نمبر 56 اور 112 اس کی ڈیٹیل میں بتایا تھا یہ قسطیں آتی جا رہی ہیں اور 20 سدی میں سب سے بڑی قسط آئی تھی ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ساٹھ لاگ یہودیوں کو قتل کیا ہے ساٹھ لاگ ہالوکاسٹ اس کو کہتے ہیں ہالوکاسٹ یونانی میں کہتے ہیں آگ کی قربانی اور یہودیوں میں تھا نا کہ وہ قربانی کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی وہ جانور لے جاتی تو وہ کہتے تھے یہ ہماری اللہ نے قربانی لی ہے ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں تو اس کو ہالوکاسٹ کہتے ہیں ساٹھ لاگ یہودی قتل ہوئے ہیں ہٹلر کے ہاتھوں اور آخری قسط آنی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کہ مسلمان ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے اور ایک آخری جنگ ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کا ذکر بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں دوہزار نو سو چھپیس نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں ساتہزار تین سو امتالیس نمبر حدیث ہے کہ قربے قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف مسلمان لڑیں گے تو یہودی اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر و درخت بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان یہودی میرے پیچھے ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دیں جو اللہ کی طرف سے حضاب آئے گا اب یہ بھی بات یاد رکھیں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ وہ نافرمانی تو پرانے یہودیوں نے کی ان کو سزائے کیوں ملیں گی ان کو ایس لیے کہ انہوں نے اپنی روش وہی رکھی ہوئی ہے اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو رضی اللہ تعالیٰ نے بن جائیں گے اب دلہ بن سلام یہودی نہیں تھے ساتھ بن ماز یہودی نہیں تھے ساتھ بن عبادہ یہودی نہیں تھے رضی اللہ عنہ مجمعی انہوں نے اسلام قبول کیا وہ عضاب کے مستحق نہیں ہوئے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور آج بھی اور ٹیسٹیمنٹ میں ڈیوٹرانومی چپٹر میں باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیرے مانے دیکھ رسول اٹھاؤں گا اس کے موہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو بھائی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی اور اگلی آیت میں یہ ہے انیس نمبر میں کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے پھر ریونج لوں گا بدلہ لوں گا اور وہ بدلے کی آخری کی استحانی ہے جو بخاری مسلم ہے درخت بھی بول اٹھیں گے پتھر بھی سوائے ایک درخت کے وہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے اسی حدیث میں غرکت نامی ایک درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کسرت کے ساتھ کی جا جائے دیکھیں ان کو یہ ساری باتیں بتائیں مسلمانی بچارے چڑھو ہیں ان کو یہ باتیں نہیں بتائیں اور پوائنٹ نمبر ٹو یہاں سے وہ چیز کے قرآن پاک سے ثبوت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اب آپ ثبوت سر رہے ہیں وہ سورہ الزخرف کی آیات نمبر ستاون سے ایک سٹھ تک یہ آپ کے پاس پیپر پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا عَبُرِبَ بَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّورًا اور ابن مریم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ مثال آپ کی قوم آپ سے بیان کر رہی ہے یہ جھگڑا کرنے کو بیان کر رہی ہے کیا مثال بیان کرتے تھے وہ اس کا ذکر سورة الانبیاء کی آیت نمبر اٹھانوے میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بُتھ ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسُبَ جَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا بَارِدُونَ بے شک جن کی تم عبادت کر رہے ہو اے مشرقین مکہ ان معبودوں کو بھی اور تمہیں بھی دونوں کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور تمہیں اس دوزخ پہ وارد ہونا ہے تو پھر مشرقین مکہ مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے کہ اچھا اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ دوزخ میں جلائے جائیں گے پھر عیسیٰ وہ بھی دوزخ میں جلائے جائے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہے عیسائیوں کے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈیوینٹی کلیم تو نہیں کی ان کو بھی یہ بات پتا تھی لیکن وہ جانبوئی کے چھیڑخانی کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے مندت ہے لیکن وہ چھیڑخانی کرتے تھے کہ اچھا اگر ہمارے بت جائیں گے دوزخ میں پھر عیسیٰ بھی دوزخ میں جائیں گے اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بتوں کو جو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو بتوں کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ کافروں کی حسرت کے لیے کہ یہ تمہارے خدا ہیں جن کو تم پوچھتے تھے اپنا مشکل کشاہ سمجھتے تھے دیکھو آگ میں جل رہے ہیں اور بیسیکلی اس آگ کی تپش کی وجہ سے ان کا عذاب اور بڑھ کرے گا جسنا آج بھی ریگستانی ایریا میں جو ٹینچر پتھر جو ہیں گرم کیے جاتے ہیں اور وہ رکھ لیے جاتے ہیں کافی دیر تک ان کی گرمائش باقی رہتی ہے وہ کوئیلے کا کام کرتے ہیں تو بیسیکلی ان بتوں کو عذاب نہیں ہو رہا گا ان کی حضرت میں اضافہ کیا جا رہا ہوں تو وہ مشرقین کہتے تھے اچھا پھر عیسیٰ بن مریم بھی دوزر میں جلائے جائیں گے ماذا اللہ تو وہ نبی صلی اللہ کے ساتھ مزاد کرتے تھے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ بن مریم اس کو تو کم از کم تم اچھا سمجھتے ہو اس کو بھی دوزر میں جلوا ہوگے ماذا اللہ یہ اس کی مثال نہیں بیان کرتے صرف جھگڑا کرنے کے لئے یہ ہے ہی جھگڑا لکوں وہ تو نہیں تھے مگر ایک اللہ کے خاص بندے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا اور ایک ایک ایگزمپلری پرسنیلٹی ان کو مثال بنایا تھا یہودیوں کے لئے بنی اسرائیل کے لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لئے وَلَوْنَ شَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اے کافروں اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہاری جگہ فرشتوں کو تمہارا خلیفہ بنا دیتا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ان پھٹا اور مزاک کرنے کی وجہ سے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَهُ اور بے شک وہ قیامت کی خبر ہے قیامت کا علم ہے کون؟ عیسیٰ بن مریم یہ کونٹیکشن کا چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اِنَّهُ ہُو کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے ایک بندے کی طرف عیسیٰ بن مریم لَعِلْمُ لِسَّاعَهُ نشانی ہے قیامت کی قیامت کا علم ہے قیامت کی خبر ہے اَسَّاعَا کا لفظ قرآن میں قیامت کے لئے ہے فَلَا تَمْتَرُنْ نَبِهَا اور دیکھنا اس میں شک نہ کرنا وَاتَّبِعُونَ اور میری پیروی کرنا حَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھا راستہ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس لیکن یہ سورہ زخرب میں جا کے ذکر ہے یہ ساری جگہ ایک جگہ چیزیں موجود نہیں ہیں اب آجائیے آخری حصے کی طرف دس سے بارہ منٹ میں انشاءاللہ یہ لیکچر کنکلورڈ ہو جائے گا اور وہ تیسرا پورشن ہے ان دس صحیح احادیث پر مشتمل اہل سنت اور اہل تشیعوں کے لئے جو عوام الناس مسلمان ہیں جو قرآن اور سنت دونوں کو دین کا سور سمجھتے ہیں اور یہ دس کا لفظ میں نے قرآن پاک کی اس آیت سے لیا ہے تل کا عشرت ان کاملا جو سورة البقرہ میں آیا ہے کہ یہ پورے دس روزے ہوئے تو دس کی نسبت قرآن سے لی ہے دس حدیثیں اور ان میں سے بھی سات حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں وہ حدیثیں باقی کتابوں میں موجود ہیں لیکن میں بخاری مسلم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس پر امت کا اتفاق ہے تو پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرن کے مطابق تین ہزار چار سو اٹالیس اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرن کے مطابق تین سو نوے نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُز ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ کیوں موقوف عیسائی اسلام قبول کر دیں گے عیسائیوں کو مسلمان کریں گے مال کی ریل پیل ہوگی اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہو جائے گا اس طرح پاکیزہ محول ہو جائے گا اور اس کے بعد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ وہی آیت تلاوت کرتے تھے اپنی دلیل کی طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 159 وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کِتَاب میں سے کوئی نہیں بچے گا إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا وَيُؤْمِ الْقِيَامَتِيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا اور قیامت والا دن وہ ان پر گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ساتھ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشیف لائے گے یہ پہلی حدیث حدیث نمبر دو یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشن نمبرنگ کے مطابق 3449 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 392 نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام تم میں اتریں گے لیکن امام تم میں سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام تمہاری بنائے ہوئے امام یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس وقت میری امت کی کیا شان ہوگی تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشن نمبرنگ کے مطابق 395 نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر اتال کرتا رہے گا اور پھر اسی گروہ کی لیڈرشپ آئے گی امام مہدی کے پاس مسلمانوں کے ایک امیر کے پاس پھر عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر ان کو آفر کرے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں یہ فضلیلت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کا امام ہوتا ہے آج میں تمہارا مقتدی اور تم میرے امام عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے حدیث نمبر چار صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق سات ہزار دو سو پچاسی نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس نشانیاں پوری نہ ہو جائیں ان میں سے بڑی بڑی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا پھر پانچویں نمبر پہ فرمایا وَنُزُولِ عِيسَ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں نزول فرمائیں گے یہ پانچویں نشانی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا اور اسی حدیث کے تحت محدثین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا لہذا یہ درود کوئی بدت نہیں ہے یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوئے ہیں پانچویں حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو تہتر نمبر حدیث انٹرنیشن نمبری کے مطابق بڑی لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ بالاخر جب دجال کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجے گا وہ دو زرد چادروں میں دو زرد چادروں کے اندر یعنی ایک تحمد اور ایک اوپر چادر لیے ہوئے دمشق کے مشرقی کنارے پر جو منار ہے سفید کلر کا اس پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے یعنی آسمان سے وہ نازل ہو گئے اسے ہی مسلم کے الفاظ ہیں پھر دجال کا تاقب کریں گے اور دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگلے گا حتیٰ کہ مقام لدھ پر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے اور مسلمانوں کو اپنے نیزے پر دجال کا خون بھی وہ پھر دکھائیں گے اور آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ بات کہ لدھ مقام جو ہے اسرائیل کے اندر موجود ہے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اسرائیل نے وہاں انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس دور دراز گاؤں کے اندر لدھ کے اندر انٹرنیشنل ائرپورٹ یہودیوں کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو میرا اپنا گمان یہ ہے کہ اسی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دجال جب اپنے ہوای جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو پیچھے سے پگڑ کے قتل کر دیں واللہ واللہ اب یہ ظاہر ہے کہ اشتہادی معاملے ہیں حدیث نمبر چھے صحیح مسلم میں یہ بھی سات ہزار تین سو اکاسی نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں ظاہر ہوگا پھر وہ چالیس تک رہے گا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ چالیس دن کہا تھا چالیس مہینے یا چالیس سال لیکن کم از کم بھی چالیس دن تو بنتے ہی ہیں کہ وہ میری امت میں پھیرے گا ہرمین شریفین کے علاوہ وہ باقی تمام جگہوں پر داخل ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا اور وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو عبداللہ بن مسعود کے بھائی تھے ان کی شکل کے ہوں گے وہ دجال کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے ساتھویں حدیث متفق انہوں نے حدیث ہے سحی بخاری اور سحی مسلم کی سحی بخاری 3887 اور سحی مسلم 416 نمبر حدیث یہ شبہ مراج والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ مراج میں دوسرے اسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی یہ سحی بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی اس ملاقات میں کیا گفتبو ہوئی اس کی ڈیٹیل یہاں موجود نہیں وہ ڈیٹیل ہے اگلی حدیث سحی حدیث نمبر آٹھ مسند امام احمد میں جلد ایک صفحہ تین سو پچھتر پہ اور سنن ابن ماجہ میں چار ہزار اکاسی نمبر حدیث ہے سحی سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اور یہ حدیث المستدرل الحاکم میں بھی ہے امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی اس حدیث میں کے حدیث صحیح ہے وہ حدیث کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب شب میں راج دوسرے عثمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ باقی عثمانوں پر عبرہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیامت کے بارے میں ڈسکس کیا تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں سب نے معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لٹایا پھر عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو قیامت کی کوئی نشانیاں پتا ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور اللہ تعالی مجھے دنیا میں اتارے گا اس کو قتل کرنے کے لیے باقی وہ قیامت کب آئے گی وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے مجھے صرف ایک یہ نشانی پتا ہے کہ جب دجال اترے گا دنیا میں ظاہر ہوگا تو پھر مجھے اللہ تعالی دنیا میں نزول فرمانے کی اجازت دے گا نومی حدیث سنبی دعود میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار تین سو انتیس نمبر اور مسند امام احمد میں جل دو صفحہ چار سو سنتیس کے اوپر صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بھی المستدرل حاکم میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ امام حاکم نے بھی صحیح کا اور امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائن مختلف ہے لیکن وہ دینی رشتے میں بھائی ہیں اور سب سے زیادہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں کیونکہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوران درمیان کوئی پہمبر نہیں یہ فطرت کا زمانہ ہے پانٹ سو سال کا اس دوران کوئی نبی نہیں نازل عیسیٰ علیہ السلام ضرور تم میں اتریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورت شکل کے بارے میں بیان کیا کہ وہ سرکھی مائل سفید ان کا چہرہ ہوگا گھنگریالے بال ہوں گے اور بڑی خوبصورت کالی داڑی ظاہر ہے جی تیتیس سال کے نوجوان میری عمر ساڑھے چونتیس سال ہے ینگ ایج میں وہ اتریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے سلیب توڑنے کا مطلب ہے عیسائیوں کے لیے کوئی ایکس کیوز ہی نہیں رہے گا عیسائی بھی اسلام قبول کر لیں گے دجال کو قتل کریں گے جزیہ ختم ہو جائے گا چالیس سال تک تم میں رہیں گے پھر وہ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کرتے گے اور کہاں دفن کریں گے وہ حدیث نمبر دس جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار چھ سو ستنہ نمبر حدیث ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو سابقہ یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ فرماتے ہیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ ان کا قول ہے کہ تورات میں جو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے ان کی قبر وہاں بنائی جائے گی اور اس حدیث کے جو راوی ہیں تبا تابعی ابو مودود میرا خیال ہے شاید اسی کی وجہ سے مودودی صاحب کا نام رکھا گیا ہو یہ لفظ بھی مجھے حدیث میں مل گیا ابو مودود یہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرِ عائشہ میں ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے اسی ایک قبر کی جگہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے انشاءاللہ تو یہ وہ دس احادیث تھیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات آج میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے بھائیوں اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر یہ تمام ہمارے اختلافی مسائل الحمدللہ اللہ دہ سے اختلافات کی حقیقت کیا ہے اپلوڈ ہیں آج والا بھی انشاءاللہ مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے عقیدہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گا باقی بھائیوں کو بھی اس بارے میں بتائیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ پوزیٹیو انداز میں امت تک صحیح بات پہچائی جا رہی ہے فرقہ واریت سے بالا تک کیونکہ آج کل جو بھی بندہ بولتا ہے فرقے کی زبان بولتا ہے لہٰذا قادیانی جو کلمہ گو ہیں اہلِ قبلہ ہیں لیکن ایک بہت بڑے معاملے میں ان کو غلطی لگی جس کی وجہ سے وہ دارے اسلام سے نکل گئے وہ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ان تک بھی پوزیٹیو لی یہ دعوت پہچائیں شاید اللہ تعالی ان کا دل اس کی طرف پھیرے اور بھائیوں یہ جملہ میرا یاد رکھا کہنے ہمیشہ کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے اگر خدا نخواستہ ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہی ہوتے لہٰذا بجائے ان سے نفرت کرنے کے ان کی آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے ان پر رحم کھائیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے اور پوزیٹیو لی ان تک بات پہچانے کی کوشش کریں بہرحال یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں کم از کم قرآن کو اور حدیث کو مانتے ہیں لیکن ان کے علماء نے ان کی پبلک کو دھوکہ دیا ہوئے ان تک صحیح بات نہیں پہنچنے دیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوزیٹیو لی چیزیں ان تک پہچائیں سبحانک اللہم بحمدک اشہد بل لا الہ الا انتا استغفرک و اتود علیک و ما علینا اللہ البلاو القبیر